میں آج اخبار میں پڑھا کہ امیر شریعت نے بیان دیا کہ سیکولر پارٹی کو اوٹ دو اب مگر اوٹ ڈالو بہت اچھا ہے بلکل اوٹ ڈالی ہے مگر سیکولر کون ہے آج بتاؤ میرے کو آپ کانگریس پارٹی مہاراشترا میں شیف سینہ کے ساتھ الائنس کر لی وہ شیف سینہ کا مکھے منتری ادب تھاکرے کانگریس کا منسٹر ہے اسمبلی میں مہاراشترا کی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں اور ادب تھاکرے کھڑے ہو کر تخریر کر کے کہتے ہیں کہ شیف سینہ بابری مسجد کی شہادت میں ان کے لوگ تھے اب سیکولر ہو گئے وہ لوگ آپ اختیار کے لیے پاور کے لیے شیف سینہ کے ساتھ چلے جاتے اور جب اس عدد دین ہوئے سی یہ بات کو کرتا تو بولتا ہے انہیں دیکھو انہیں جذباتی تخریر کرتا ارے میں جذباتی تخریر نہیں سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ شیف سینہ سیکولر ہو گئی کیسے ہو گئی نہیں کانگریس نے سیٹیفیکٹ دے دیا کیا کانگریس کے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوٹ ہوتا ہے کوٹ کے باہر لوگ ٹیبل بینچ دال کے بیٹھتے نوٹری کرانا ہے ایفیڈیویڈ لکھانا ہے کہ کانگریس پارٹی وہ ہو گئی کہ جس کو تم سیٹیفیکٹ دیو انہیں سیکولر جس کو نہیں دیو انہیں کمونل یہ آپ کا حال ہو چکا ہے آپ نے دھوکا دیا کرنا ٹکا کہ اس عوام کو جب آپ نے کہا تھا کہ بین لگائیں گے مگر آج آپ خود کہہ رہے اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ ڈی کے شیف کمار کل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آئیں گے تو ہم اور زیادہ مندروں کو بنائیں گے جو کانگریس پارٹی کوٹ دینا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سوچو کیا فیصلہ لینے جا رہے آپ میں مندر بنانے کے خلاف کبھی نہ تھا نہ کبھی رہوں گا میرا بولنا یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے تو پھر آپ سکول کیوں نہیں بناتے اب آج کرنا ٹکا میں نائنٹی ٹو پرسنٹ جو گورنمنٹ سکول کو بچے جاتے تھرڈ کلاس کے بچے سیکنڈ کلاس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے سٹینڈرڈ کو امپروف کرو گورنمنٹ سکول نے بچوں کو ان کی ریکوائیڈ ڈائیٹ کھانا نہیں ملتی اس کی بات کرو کانگریس پارٹی مندر بنانے کی بات کر رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہبلی میں ایک سادات کی درگاہ کو توڑ دیا گیا مسجد کو آدھا شہید کر دیا گیا بنو نہ پھر آپ اس کی بھی بات کرو آپ نہیں بات کریں گے نہیں تھالی مارنے کے لئے نہیں بھو رہا ہوں سوچنے کے لئے میں تمہارے تھالیوں کا مہتاج نہیں ہوں میں تمہارے دعاوں کا مہتاج ہوں اس کی بات نہیں کریں گے آپ پھر ڈی کے شف کمار کو بولنا چاہیے تھانا کہ ہم چرچ بھی بنائیں گے مسجد بھی بنائیں گے اسکول بھی بنائیں گے مگر نہیں کانگریس پارٹی کا افیشل پالیسی یہ ہے یہ ڈی کے شف کمار بولے یہی بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر یہ پوچھا جائے بھائی کیوں نہیں بولے یہ کیا ہے اور ان کے کانگریس پارٹی کے انا انا ارے کئے کا انا ببا برابر ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے ڈی کے شف کمار اگر یہاں پہ ہے تو میں بھی یہاں پہ رہوں میں نیچے ہوں اور انہوں نیچے ہم برابر ہے ان کا نہیں زیادہ دولت ہوں گی مگر میں برابر ہوں نا یہ بھارت کا سنویدان بولتا ہے مگر نہیں بی جے پی کو ہرانے ارے بی جے پی کو ہراؤ بابا کون روک رہا ہم بھی جا رہے بی جے پی کو ہرانا بی جے پی جب سے پاور میں آئی نقصان کس کو ہرہا نقصان کس کو ہرہا کس کا گھر جل رہا کس کو گوشت کے نام پر مارا جا رہا کس کو جلا دیا جا رہا کس کے بچیوں کے سر پہ ہجاب نکال دیا گیا میرا نقصان ہو رہا ہے غریبوں کا نقصان ہو رہا ہے تمہار کو کیا ہو رہا ہے بتاؤ تم کو صرف ستہ نہیں ملی ارے میرا وجود خطرے میں آ گیا میری تیزیب خطرے میں آ گئی ہے تم مجھے بول رہے ہیں جو سام میں ٹھائر کر مقابلہ کر رہے ہیں ارے تم آتے نہیں ہماری مصیبت کے وقت اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پولیٹیکل وائس کو مضبوط کرو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کرو